ازرگریڈی کے راز دھنوار میں ایس ڈی ایم دھریندر کمار سنگھ اور ایس ڈی پیو مکیش کمار مہتو نے راج چھٹ گھاٹ کا نیرکشن کیا اس دوران ساف سفائی دکانے اور جھولا لگنے والے جگہوں سمیت کئی چیزوں کا نیرکشن کیا اور چھٹ پوجہ سمیتیوں کو کئی دشاں نٹ دیش دیئے موقع پر پوجہ سمیتی سمیت انہیں لوگوں نے بھی پدادکاریوں سے ندی میں آ رہے نالے کا گندہ پانی سے عوض کراتے ہوئے اس پر پہل کرنے کی بات کہیں سجا ویدود سجا اور ترہ ترہ کے پنڈال ہم لوگ بنا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ایک جو ابھی جو پول بنتا ہمیشہ جو جسے چھٹ برتی لوگ ادھر سے ادھر جاتی ہیں جو پول پروز کر کے اس میں ہم لوگ جو ہے ایک بنا رہے ہیں ناؤ کا ایک آکار دیا جا رہا ہے جو کلکتا کے کاریگلتوارہ بنائے جا رہا ہے ساتھ میں جو سوج مندیر بنتا وہاں پہ سوج مندی جو سرکھوا کے پتے ہوتے ہیں جو جھارکھن کی پہچان ہے اس سے ہم لوگ وہ پنڈال بنایا جا رہا ہے اسی کے اندر سوج بھگوان ویراجمان ہوں گے ساتھ بھولے کے ساتھ میں سوج بھگوان ویراجمان ہوں گے مار میں چھٹ کافی بہتر دنگ سے منائے جاتا ہے اس کو لے کر کے آج بجار کے لوگوں کے شاہد انمانڈل اسٹر کے شاہی پویا سمیتیوں کے شاہد چھٹ کاریوں کے شاہد بیٹھک کی گئی اور ابھی تکال نیرکشن کیا جا رہا ہے چھٹ گھاٹ کا چونکہ لاکھوں کی بھیر ہوتی ہے ایسی پریشتی میں چھٹ پرب کیسے سمپن ہو بہتر دنگ سے اس کو لے کر کے ہم لوگ قواہد کر رہے ہیں اکرسک سجا ویدود سجا